اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب قریب سے ہے تو میرا نام ہے سید مروت بخاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پاک آنس ڈیزائن ڈیوسیو چہزت آج ہم آپ کے لئے لے کے آئیں پہنچ مرلہ کا بہت ہی خوبصورت گھر ہے جی اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ جیون سیٹی فیز فائیو ہے تی شیئر میں یہ گھر ہے جی بہت اچھی لوکیشن سے یہ گھر واقع ہے گھر دیکھنے کی سے پہلے یہ ویڈیو کو آپ نے لائک لازمی کر دینا اور چانب کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ہماری ہر آنک والی ویڈیو کا نوٹکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے تو اس گھر کے اپنے فرنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس گھر کا فرنٹ ہے ستائیس فٹ اور اس کی جو بیگ ہے وہ ہے پچاس فٹ ٹھیک ہے جی بڑی گاری کا گراج آپ کو یہاں ملے گا نیچے اور اوپر لیونگ روم ملے گا اس کے علاوہ دبل کچن ہے جی اور نیچے ڈرائی روم ہے چار بیڈ روم آؤ سہی ہے پروپر ڈبل سٹوری ہے تو چلیے جی گھر کا فرنٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی گھر کے فرنٹ پہ جو ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو ہے وہ چھوٹا سا لون نظر آ رہا ہے جی بہت خوبصورت اس لون کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ آؤٹسائیڈ بانڈری وال آپ دیکھ رہے سکتے ہیں کہ موڈرن ڈیزائن کی آؤٹسائیڈ بانڈری وال ہے اور گیٹ کا ڈیزائن اس کا جو ہے وہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ گیٹ ہے ایک تو مین آپ کا گیٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا دروازہ بھی مل جاتا ہے جو کہ عموماً گھروں میں زیادہ طور گھروں میں جو ہے وہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھئے جی یہ کار کار پورچ کے باہر تک جو ہے وہ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے تقریباً پانچ فٹ ٹھیک ہے جی اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ کو سٹیپس بھی مل جاتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے تو یہ بڑی گاڑی کا گراج ہے جی یہ دیکھئے جی بہت خوبصورت ٹائل کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ اندر آتے ہی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو چھوٹی سی وینٹی کا ایریا مل جاتا ہے جہاں پہ پانی کا کنیکشن دیا گیا ہے اور بہت خوبصورت ڈیزائنیں گ ہے جی اس گھر کی یہ کار پورچ میں آپ ٹائل دیکھ سکتے ہیں ٹائل کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے اندر آتے ہی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک نیچ ملتی ہے جس میں ورکے مزائک سے قرآنی یاد جو ہے وہ لکھی گئی ہے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت آؤسٹینڈنگ گھر ہے جی اگر اس کی سیلنگ کی بات کرتے ہیں تو کار پورچ کی سیلنگ اس کی موڈرن ڈیزائن کی اس کی سیلنگ کی گئی ہے اور سیڑھیوں کے نیچے جو ہے سٹیرز کے نیچے اچھی خاصی سپیس جو ہے اویلیبل ہے اس کو آپ ایز سٹور بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے جی گھر کے مین اسے کی طرف بڑھتے ہیں کار پورچ سے سٹیرز جو ہیں یہ اوپر جا رہی ہیں فرسٹ فلور پہ یہ میں آپ کو بعد میں وزٹ کرواتا ہوں سامنے آپ کو دو دور نظر آ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ جو دور ہے یہ مین اینٹرنس کا دور ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جو دور ہے یہ درائنگ روم کا دور ہے تو یہ دیکھئے جی سٹیپس کے اوپر جو ہے وہ ماربل گرے نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت گھر ہے جی اور اس گھر کی ڈیزائننگ جو ہے وہ بہت ہی لاجواب ڈیزائننگ ہے چلیے جی گھر کے اندر چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ اس دور کا جو ڈیزائن ہے وہ باہر سے دکھا جاتا ہوں یہ دیکھئے ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ میں یہ ڈور یہاں پہ لگائے گئے اور سالیڈ وڈ کے ڈور ہیں ان میں جو لاک یوز کیے گئے ہیں یہ آلہ کوالٹی کے لاک یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو چلیے جی گھر کے اندر چلتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ اس گھر کا ٹی وی لانچ کا ایریا ہے اور ٹی وی لانچ کے فلور کا ڈیزائن جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو ایک نچ ملتی ہے وہاں پہ آپ کو تھری ڈی وال پیپر کا یوز ملتا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ ٹی وی لانچ کی جو ہے میڈیا وال وہ ملے گی یہ دیکھئے بہت خوبصورت میڈیا وال جو دیزائن کی گئی ٹی وی لانج میں اس کے علاوہ یہ دیکھئے جی یہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن آپ کو ٹی وی لانج کا موڈرن ڈیزائن میں سیلنگ کا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اس سائٹ پہ آپ کو اس گھر کا ڈرائنگ روم ملے گا یہاں سے آپ ڈرائنگ روم کی پارٹیشن جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ فلور کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں درائنگ روم کے فلور کا ڈیزائن یہ سیلنگ کا ڈیزائن ہے درائنگ روم کی سیلنگ کا ڈیزائن اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو جو دور نظر آ رہا ہے یہ باہر کار پورچ سے اٹیچ کرتا ہے آپ کے درائنگ روم کو اس دور سے اگر اندر آئیں گے تو سامنے والی وال پہ آپ کو دو خوبصورت نیچز ملیں گی جس میں 3D وال پر کا یوز ملے گا اس سائٹ پہ آپ کو اس کا جو ہے وہ اٹیچ واش روم ملے گا میں بھی آپ کو اس کا اٹیچ واش روم دکھانے لگا ہوں بہت ہی خوبصورت وائٹ کلر کی ٹائل یہاں پہ یوز کی گئی ہے واش روم کے اندر پانچ مرلا میں بہت ہی ریزنیبل پرائیس پہ یہ گھر جو ہے وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں فور سیل تو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو جلدی رابطہ کیجئے گا ورنہ ایسے گھر جو ہیں وہ ایک دو دن چار دن نہیں ٹکتے ہیں بس یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ انٹر کوم کی سہولت جو ہے وہ بھی مجسر ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو کلوز کیچن ملتا ہے جی یہ بہت بڑی بات ہے بہت سے گھروں میں ایسا کیچن جو ہے وہ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا اوپن کیچن ہی ملتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو کلوز کیچن ملے گا یہ دیکھئے یہ دور ہے یہ دیکھئے جی یہاں پہ آپ کو فلور کا ڈیزائن میں بتاتا چلوں تو یہاں پہ وڈن سٹائل کی ٹائل جو ہے فلور پہ یوز کی گئی ہے کچن کے فلور پہ اور یہ کیبنز کا ڈیزائن ہے جی اے پلس کوالٹی کے یووی شیٹ سے یہ کچن جو ہے متعار کیے گئے ہیں اور یہ سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کچن سے باہر آتا ہے ہی رائٹ سائٹ پہ ہمیں جو دور ملتا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو دو ماسٹر بیٹ ڈوم ملتے ہیں تو یہ ماسٹر بیٹ ڈوم نمبر ایک ہے جی یہ فلور کا ڈیزائن آپ دیکھیں اس کے علاوہ سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ نیچز میں خوبصورت 3D ہالویپر کا یوز ہے اور یہ سیلنگ کا ڈیزائن ہے جی اس کے علاوہ لیف سائٹ پہ آپ کو وارٹ روپ ملے گی یہ وارٹ روپ بہت بڑی وارٹ روپ ہے تقریباً جو ہے وہ سات سوٹس کی چوڑائی ہے جی اور لمبائی تقریباً اس کی بارہ فوٹ ہے جو کہ اوپر چھت تک ڈیزائن کی گئی ہے اس سائٹ پہ آپ کو اس کا اٹیچ وارٹ روم ملے گا چلیئے اٹیچ وارٹ روم آپ کو اس روم کا میں وزٹ کروا دیتا ہوں یہ دیکھئے خوبصورت گری اور وائٹ کامنیشن سے یہاں پہ ٹائل جو یوز کی گئی ہے اور آلہ کوالٹی کی یہاں پہ جو فیصل کی اسیسریز ہیں وہ استعمال کی گئی ہے اس پورے گھر میں بہت خوبصورت ڈیزائنن کی گئی ہے جی اس گھر میں مارکیڈ میں اویلیبل ہے فارس سیر اور یہاں پہ جو ڈورز لگائے گئے ہیں وہ سارے ایلومینیم کے یوز کیے گئے ہیں تاکہ نہ ان کو زنگ لگے اور نہ یہ فراب ہو ابھی ہم نے بیٹڈوم نمبر ایک وزٹ کر لیا گراؤنڈ فلور پہ تو اس سے باہر آتا ہی ساتھ ہی آپ کو دروازہ مل جاتا ہے جی جو کہ بیٹڈوم نمبر دو کا ڈور ہے تو یہ دیکھئے جی یہ بیٹڈوم نمبر دو کا ڈور ہے فلور کا ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں خوبصورت فلور کا ڈیزائن ہے فلور کا ڈیزائن تقریباً ٹی وی لانج اور دونوں رومز کا سیم ہے اندر آتے ہی سامنے آپ کو خوبصورت نش ملتی ہے جس میں 3D والوپر کا یوز ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو وارڈ رو ملتی ہے جو اوپر تک ڈیزائن کی گئی ہے تو یہ دیکھئے جی بہت خوبصورت یہ یہاں پہ سائن ہے تو چلیے جی اس کا جو ہے وہ اٹیز واش روم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے جی ہر واش روم کی ڈیزائنگ جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس واش روم میں گری کلر کی ٹائل یوز کی گئی ہے اور جو والز ہیں وہاں پہ وائٹ اور جو وائٹ اور بلیک کے کمبینیشن جو ٹائل ہے وہ یوز کی گئی ہے یہ دیکھئے جی یہاں پہ بھی آپ کو سارے گھر میں اسیسریز جو ہیں وہ فیصل کی ملے گی فیصل کی اسیسریز یعنی کیوں کوالٹی میں نمبر ون ہے جی تو یہ یہاں پہ بھی آپ کو ایلومنیم کا دور ہی ملے گا تو چلیے جی ابھی ہم نے گھر کا جو ہے وہ گراؤن فلور وزٹ کر لیا ہے ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں اوپر فسٹ فلور پہ اور آپ کو وہ وزٹ کرواتے ہیں اس گھر کی اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ پہنتیس لاک رپیہ بہت ہی مناسب ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے حساب سے ابھی تک کی کہ جی سب سے سستا گھر جو ہے یہی ہے ایک کروڑ پہنتیس لاکھ رپیہ نگوشیابل ڈیمانڈ ہے تو اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر کا وزٹ کر سکتے ہیں تو چلیے جی اوپر فسٹ فلور پہ چلتے ہیں فسٹ فلور پہ جاتے ہوئے میں آپ کو ابھی سٹیرز دکھا دوں یہ دیکھئے یہاں پہ ماربل گری نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور سٹیل کی گریل جاتے ہوئے بلکل سامنے آپ کو ایک نیچ میں لے گئی والگرافی ملے گی جس میں 3D والپیپر کا یوز کیا گیا ہے یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گھر ہے جی ایسا گھر آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہونا اور اتنی قیمت میں آپ نے نہیں دیکھا ہونا جی یہ دیکھئے جی ابھی میں آ چکا ہوں جی اپسٹر لابی پہ اور یہ سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اپسٹر لابی کے سیلنگ کا ڈیزائن ہے اس کے علاوہ اوپر آتے ہی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو ہے وہ تیرس مل جاتا ہے یہ دیکھئے تیرس میں بھی خوبصورت جو ہے وہ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور ورساچی سٹائل کی بریک اور گولڈ کلر کی جو گریل ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں جی اچھا جی یہ فرسٹ فلور پہ یہ ڈور ڈور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ڈور ہے اس کو آپ ایزے سٹور روم یوز کر سکتے ہیں ایزے اس کو آپ ڈرائنگ روم یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی یہ گھر کی مین انٹرنس کا ڈور ہے تو ہم مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی ہم آ چکے ہیں جی اس گھر کے ٹی وی لانج میں یہ فلور کا ڈیزائن دیکھیں جی سامنے آپ کو دو نچز ملے گی رائٹ سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ میڈیا وال ملے گی جی اور یہ سیلنگ کا ڈیزائن اندر آتے ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک ڈور ملے گا جو کہ ماسٹر بیڈروم ہے فرسٹ فلور پہ یہ فلور کا ڈیزائن دیکھیں یہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں اور اس سائٹ پہ آپ جو ہے وہ وارڈروپ دے سکتے ہیں جی بہت ہی خوبصورت وارڈروپ بنائی گئے یہ وارڈروپ تقریبا ہر روم میں ہی اس کے علاوہ اس سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ اٹیج واش روم اور ڈیسنگ ملے گی یہاں پہ سامنے میرر وغیرہ لگے گا جی وہ آپ کو لگواہ کے دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ میں آپ کو اٹیج واش روم ملے گا اب یہ واش روم دیکھیں جی اس کی ڈیزائنگ بھی ہے جو بہت ہی لائٹ ڈیزائنگ اس کو بولتے ہیں مطلب کہ زیادہ اوور ڈیزائنگ نہیں ہے زیادہ اوور ڈیزائنگ والے جو گھر ہیں وہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ پسند نہیں آتے تو یہاں پہ آپ کو جو ڈیزائنگ دیکھنے کو ملے گی وہ بھی بہت لائٹ ڈیزائنگ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ واش روم یہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ سیلنگ کا ڈیزائن بھی دیکھ رہے ہیں اس کا چلیے جی آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے جی باہر سے آتے ہوئے یہ چیز میں آپ کو دکھا رہا تھا اس کو آپ سٹور روم ڈرائنگ روم جو بھی یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ پارٹیشن کی گئی ہے الومینیوم کا یہ ریلنگ لگائی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کو میرہ لگا کے دیا گیا اور یہ بہت اچھا ڈیزائن ہے جی اور اچھی خاصی سٹیس ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ صوفے کو غیرہ لگا سکتے ہیں ٹیبل رکھ سکتے ہیں دوستانے کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ سیلنگ کا ڈیزائن ہے اس کا اور اس کا جو باہر سے دروازہ ہے وہ یہ تو چلیے باہر آتے ہی ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ دوسرا بیٹھو مل جاتا ہے جی فرسٹ فلور پہ ٹوٹل چار بیٹھ روم ہو گئے جی اس گھر میں یہ فلور کا ڈیزائن دیکھیں خوبصورت فلور کا ڈیزائن ہے اس کے بعد سامنے آپ کو خوبصورت وال پیپر ملتا ہے جی اور یہ سیلنگ کا ڈیزائن ہے اس گھر کی لوکیشن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ یہ گھر جو ہے وہ موجود ہے اور اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ پوری دیوار کے ساتھ ہم نے وارڈروپ بنا دی ہے عموماً یہ گھروں میں ہوتا نہیں ہے وارڈروپ چھوٹی سی رکھی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو وارڈروپ ایسے دیکھ رہے ہیں کو مل رہی ہے جیسا کہ آپ دس مرلا کے گھر میں دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو اس کا اٹیج واش روم ملے گا آپ اس واش روم کی ڈیزائننگ دیکھئے گا جی اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہوگی جو پہلے انہیں واش روم دیکھیں ان سے بلکل ڈیفرنٹ ڈیزائننگ ہوگی جی اس واش روم کی تو یہ پانچ مرلا کا گھر ہے جی اور یہاں پہ جو مرلا کا سائز ہے وہ دو سو بہتر سکیر فٹ کا مرلا ہے لاہور میں دو سو پچیس سکیر فٹ کا مرلا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے اگر آپ گھر خرید نہیں سکتے تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ میپ جو ہے وہ کس طرح کا بنائیں گے یہ کچن ہے جی کچن کے آپ فلور کا ڈیزائن دیکھیں جی وڈن سٹائل کی ٹائل یہاں پہ یوز کی گئی ہے خوبصورت کیبنز یہاں پہ بنائے گئے ہیں اور یہ دیکھئے یہ سیلنگ کا ڈیزائن ٹھیک ہے جی اس سائٹ پہ ایک ڈور دیا گیا جو کہ اوپن ایریا کی طرف یہاں سے اوپن ہوگا یہ دیکھئے یہ جی لانڈری ایریا ہے کھلا ایریا ہے یہاں پہ آپ لانڈری بغیرہ کر سکتے ہیں سہدیوں میں جو ہے وہ آپ دھوپ دھوپ انجوائے کر سکتے ہیں گرمیوں میں آپ بارش انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ گرل دیکھیں یہ سٹیرز اوپر جا رہی ہیں جی چھت پہ تو یہ تھا جی پانچ مرلا کا موڈن ڈیزائن ہاؤس لوکیشن اس کی جی ورن سٹی فیز فائیو ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ پہلے آپ کو بتا سکتے چکا ہوں کہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ رپیہ نگوشیابل ڈیمانڈ ہے اگر آپ یہ گر ویزٹ کرنا چاہتے ہیں اس کر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اوپر آپ کو ہمارا ورس اپ نمبر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ